اگر ہم اپنے پاس دنیا کی مہنگی ترین گاڑی رکھتے ہوں مگر اس کی فنکشنز اسے چلانے کا طریقہ ہی ہمیں معلوم نہ ہو تو وہ ہمارے لیے بیکار دھانچے کی سوا کچھ نہیں ہو سکتی پھر آخر میں اسے زنگی کھا جاتا ہے بلکل یہی حال انسان کا ہوتا ہے جب اسے اپنی صلاحیتوں اپنی پاور کا اندازہ ہی نہ ہو تو اس میں مایوسی جنم لے لیتی ہے جو اس کی صلاحیتوں کو زنگ لگا دیتی ہے آخر میں اس کی پاس شکوہ اور ناشکری کی سوا کچھ نہیں بجتا جو مایوسی اور حسد کا لباس پہن لیتی ہے پھر اسے کامیابی کی وجہ دولت عالی تعلیم بڑی سفارش ہی سمجھاتی ہے انسان اللہ کی بنائی ہوئی اجادات میں سے بہترین ایجاد ہے جس سے اس نے حسن و خوبصورتی اور دماغ جیسی دولت سے نواز کر اشرف المخلوقات کا لگ دیا اللہ نے انسان کو کریٹر مائنڈ کہا اور دماغ کی بدولت فرشتوں سے انسانوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتے ہمیشہ اللہ کی حکم سے چلتے ہیں جبکہ انسان دماغ کی بدولت سویتا بولتا اور اپنے فائدے نقصان کو سمجھتا ہے پھر انسان کس طرح سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی ناکامی کی وجہ دولت یا تعلیم ہے جبکہ انسان کی سب سے بڑی دولت تو اس کا دماغ ہے جس سے اللہ نے سب کو نوازا ہے کوئی بھی شخص ہاتھ میں دولت لے کر پیدا نہیں ہوا دینے لگا ہوں وہ بہت زیادہ بروسے مند تجربات سے لی گئی ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے تو ہزاروں ریسرچرز ہزاروں نیمتبہ بھی ہمیں یقین نہیں آتا اور جس میں کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ایک تنکے سے شروعات کر کے محل کو کھڑ کر لیتا ہے اب میں آپ کو ایک یونیرسل اللہ یعنی نظام قانون کے بارے میں بتاتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس کا دنیا کے ہر انسان کی زندگی کے ہر پہلوں سے بہت گہرہ تعلق ہے اسلام میں اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی شخص اسلام پر عمل کیے بغیر زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز نے اپنی کتاب میں اسلام کا ذکر کیا ہے جیسے کہ کتاب پاور آف سب کانشیس مائنڈ تھنک اینڈ گرو ریچ وغیرہ میں دنیا کے ہر کامیاب انسان نے اسلام کا استعمال اپنی زندگی میں جانے ان جانے میں ضرور کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر کامیاب ہونے کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو دماغ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دماغ وہ چیز ہے جس سے زیادہ پاورفل کوئی اور چیز نہیں ہے صدیوں سے دماغ پر لگتار ریسرچز ہوتی آ رہی ہیں مگر آج تک اس کی ریسرچ مکمل نہیں ہو سکی یہ وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ تلاش کرنا آسان نہیں دماغ کے ایک حصے کی ریسرٹ اتنی حیرتنگی ریسرٹس دیتی ہے کہ انسان کے حیران ہونے کی کوئی حد نہیں رہتی اس لیے انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا اس لیے انیورسل میں بہت سے لا ہے جس میں کچھ فیزیکل لا ہے جنہیں ہم چھو سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں اور کچھ سپیرچول لا ہے جنہیں چھوہ یا ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا صرف محسوس کیا جا سکتا ہے مگر یہ سپیرچول لا اتنی زیادہ بھروسے مند ہوتے ہیں جتنے فیزیکل لا ہوتے ہیں میں آپ کو سپیرچول لا کو سمجھانے کی کوشش کردہ ہوں جس کے استعمال سے آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے چھیپ دے سکتے ہیں یا بنا سکتے ہیں جیسے چاہے گزار سکتے ہیں اور وہ لا ہے یہ ایک یونیورسل لا ہے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ اپنے دماغ میں بھوتے ہیں پناٹ کرتے ہیں وہ ایک دن حقیقت کی دنیا میں آپ کے سامنے حقیقت کا روب اختیار کر لیتا ہے یہ سب سے پاورفل لا ہے جس نے ہر اس انسان کی زندگی بدل دی ہے جو اپنا قلب بدلنا چاہتا تھا اس لا کو میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہ لا آپ کو سمجھ آ گیا تو آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے گی مثال کے طور پر جب آپ ایک عام کا درخت اگانے لگتے ہیں تب آپ بیج اور نسل کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرتے ہیں اچھی مٹی اچھی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی اور ہوا میسہر ہو سکے پانی اور خواد کب کتنا دینا آئے یہ سب معلومات آپ کو پتہ ہوتی ہیں جو آپ ٹھیک وقت پر اسے دیتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں جب یہ سب کچھ بیج کو ملتے ہیں تب بیج پودے کی شکل اختیار کرنے لگتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ بیج پودے سے درخت بن جاتا ہے وقت اور سیزن کے حساب سے اس پر پھل لگتے ہیں جس سے آپ خوش ہو کر مدے لے کر کھاتے ہیں بلکل انسان کا دماغ اسی طرح سے کام کرتا ہے دماغ آپ کی زمین ہے خیال آپ کی بیج ہیں پانی آپ کے کام کرنے کے ایکشنز ہیں سورج کی روشنی آپ کی فیلنگز ہیں اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو تب آپ اپنے دماغ میں بیج پلانٹ کر رہے ہیں کیونکہ جو سوچ نہیں سکتا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا جب آپ بار بار اس کے بارے میں یہ سوچیں گے جیسے کہ آپ اسے حاصل کر چکے ہیں تب آپ کا دل اس حقیقت میں حاصل کرنے کی طرف بڑے گا آپ کا دل چاہے گا کہ جو آپ کو پسند ہے وہ اب آپ کو حاصل ہو جائے جیسے کہ ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بار بار اس کے بارے میں سوچتے ہیں یہ سب خیال آپ کے سب کونسیس مائنڈ میں کام کرتے رہتے ہیں جو پھر آپ کی کونسیس مائنڈ کو ایکشن لینے پر مجبور کرتے ہیں جیسے کہ آپ کسی سے پیار کرتے ہیں اور اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے آپ وہ سب کام کرتے ہیں یہی آپ کی ایکشنز ہیں جو آپ کی خیال کو حقیقت بنانے کیلئے ضروری ہوتے ہیں اور آپ وہی ضروری قدم اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ ایک یونورسل لا ہے جو ختم نہیں ہو سکتا یہ حقیقت کا روح بکتیار کرتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوگے اگر سوچنے سے ایسا ہو جاتا تو بہت سے لوگ دنیا میں جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں اسے حاصل کیوں نہیں کر سکتے تو اب آپ غور کریں کہ آپ کی خیال آپ کے سب کونسیس مائنڈ میں جنم لیتے ہیں اور سب کونسیس مائنڈ کے پاس دماغ کی نائنٹین فیصد پاور ہوتی ہے جبکہ کونسیس مائنڈ کے پاس دس فیصد پاور ہے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خیالوں میں حقیقت سے زیادہ پاور ہوتی ہے کسی کام کے ہونے کی مگر جب ہم کسی ایسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہم خود سے کہتے ہیں کہ میں صرف شیخ شلی کی طرح خواب دیکھ سکتا ہوں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں مگر یاد رکھیں کہ حقیقت کے ابتدا ہمیشہ خیالوں سے شروع ہوتی ہے تطوک کیانی نے ہزاروں سال اس ریسرچ پر کام کیا اور اس بارے میں بات کی انہوں نے بتایا کہ لوگوں کو دماغ کی پاور کا پتہ نہیں ہوتا اسی لئے وہ نہ عمل کرتے ہیں اور نہ اس پر یقین رکھتے ہیں ویلیم کولڈرنگ نے کہا تھا کہ کامیاب خیال ہمیشہ سادہ ہوتے ہیں جس پر لوگ یقین نہیں کرتے اسی لئے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے انسان کو لگتا ہے کہ کامیابی ہمیشہ مشکل کام کو کرنے سے حاصل ہوتی ہے اسی لئے وہ دولت اور تعلیم کو ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں اسی لئے وہ کچھ اچھا سوچنا شیخ چلی کا خواب سمجھتے ہیں اور یقین کو اپنے اندر سے ختم کر دیتے ہیں جو لوگ دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر وہ حاصل نہیں کر پاتے تو وہ اس لاو پر یقین نہیں رکھتے زیادہ در لوگوں کو زندگی میں وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا یا پھر کئی پڑھا ہوگا کہ جہاں پر انسان کا دھیان اور اٹنشن زیادہ ہوتی ہے وہاں اس کی انرجی پھیلتی ہے آپ جس چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہیں اور یہ سچ ہے اب اس بات کو غور سمجھنا کہ ہر چیز ایک انرجی ہے اور سب انرجی ایک جیسے انرجی اپنی طرف کھینٹی ہیں آپ نیکٹیو انرجی کو اپنے دماغ میں رکھ کر پوزٹیو ریزلس کے امید نہیں رکھ سکتے آپ عام کا بیج بھو کر مالٹے کی پھل کے امید نہیں رکھ سکتے ٹھیک اسی طرح بار بار نیکٹیو باتوں کے بارے میں سوچ کر مایوسی اپنے اندر پھیلا کر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اگر آپ بار بار ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کے ساتھ ہوں جس کا آپ کو ڈر ہو تو آپ اپنے دماغ میں اس نیکٹیو سوچ کو پلانٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کو ریپنگ اٹھ سوئنگ کے لا کے مطابق دماغ میں اگنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک یونیورسل لا ہے اور اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں کہ یہ ختم ہو سکے اور ایک دن وہی آپ کے سامنے آئے گا جس کو آپ نے اپنے دماغ میں بویا ہوگا یہاں میں آپ کو چھے الفاظ بتاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دل اور دماغ میں اتار لیں اور بار بار دورائیں یہ الفاظ آپ کو ہمیشہ اچھا سوچنے پر مجبور کریں گے اور غلط باتوں کا دماغ میں گھسنے نہیں دیں گے اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو آپ دنیا میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ الفاظ ہیں آپ جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں دماغ اللہ کی سب سے زیادہ پاورفل نعمت ہے دماغ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ اسے جو بھی بولیں گے یہ وہی آپ کے وجود کو کرنے پر مجبور کر دے گا اگر آپ اپنے دماغ میں کسی کے لئے نفرت یا شک بہو دیں تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کے بارے میں سوچیں گے اور آپ کو بار بار آپ کا شک حقیقت ہوتا دکھائی دے گا آخر ایک دن نفرت اور شک اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ دوسری کی جان لینے پر راضی ہو جائیں گے اس لئے آپ اپنے دماغ میں اچھی بیٹ بوئیں کیونکہ آپ دماغ میں جیسا بیٹ بھوتے ہیں آپ کے آنکھوں کو وہی دکھائی دینے لگ جاتا ہے اور آپ اسی کام کو کرنے کی طرف بڑھتے ہیں وہ کام چاہے آسان ہو یا مشکل آپ کار گزرتے ہیں کیونکہ انسان کی سب سے بڑی پاور اس کا دماغ ہے نہ کہ اس کا وجود جتنا پاورفل آپ کا دماغ ہوگا اتنا پاورفل آپ کی جسم کے باقی آزا ہوں گے اور پاور ہمیشہ یقین سے آتی ہے اگر آپ سوچ لیں کہ یہ کام مشکل ہے تو وہ آپ سے کسی صورت نہیں ہوگا چاہے آپ فیزیکل جتنے بھی پاورفل ہوں اگر آپ یہ سوچ لیں کہ میں یہ کام کر لوں گا تو آپ کا دماغ آپ کو ایکشن لینے پر مجبور کر دے گا اور وہ ایک دن آپ کر کے دکھا دیں گے دنیا کے ہر کامیابی انسان نے اپنی کامیابی کی شروعات اپنے خیالوں خوابوں سے کی ہے انہوں نے اسی چیز کا خواب دیکھا جو انہیں سب سے زیادہ پسند تھا کیونکہ جب آپ اپنی پسند کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کی انرجی ایک جگہ فوکس نہیں کر پاتی اس لئے آپ وہ نہیں کر پاتے جس کے بارے میں آپ دل و دماغ سے سوچ نہیں سکتے اس لئے سب سے زیادہ ضروری اپنی پسند کو چننا ہے اس سے بڑھ کر آپ کو کچھ اور پسند نہ ہو آپ ایسے یقین رکھیں جیسے کہ آپ نے اسے حاصل کر لیا ہو کیونکہ جو چیز ہمیں خیالوں میں خوش رکھتی ہے ہم حقیقت میں بھی اسے اپنانا چاہتے ہیں اور اس کیلئے محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور تب ہمیں محنت کرنے میں مشکت محسوس نہیں ہوتی آخر میں مختصر اتنا کہوں گا کہ ہر کامیابی کی شروعات دماغ میں اس کی بیٹ بونے سے ہوتی ہے یقین سے پروان چڑھتی ہے اور پسندوں سے محنت کرواتی ہے اور خواب حقیقت بن جاتا ہے اور منزل حاصل ہو جاتی ہے